چراسی خواتین اگر ہیں اور ہاتھ یوں پکٹتے ہیں تو پورے مال کو ہم بلوک کر سکتے ہیں تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ اٹنشن دینے کے دیئے آپ نے ڈسرپشن کرنا ہے ہم یہ نکلے کہ آپ ہماری بہنیں ہیں اگر آپ نہیں آواز اٹھا سکتی تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بہاب پہ ہم آواز اٹھائیں ڈر کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں رکھتا تھا کہ ہم نے کوئی چیز اچیف کی ہے ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں یہ عورتوں کی آواز جو ہے وہ کھلی ہے شروع سے آیو کھان کے خلاف تھا پھر بھٹو کی بھی تنکیدھم پرتے تھے اور پھر سیاولاک آگئے تو وہ تو ہاں سر پہ دنڈا ہی مارتے تھے تو وہ تو اپیس ہی تھا کہ دنڈا پڑھ رہا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ تو کہیں یہ شروع سے ہی زیاولاک کا جو دور تھا یہ شروع سے ہی زیاولاک کا جو دور تھا اس میں عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اسلام کے نام پر جو حالات تھے اس وقت وہ عورتوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے لیے جو معاشرے میں جگہ ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے آپ کو کوئی بھی سڑک پہ روک کہہ سکتا تھا کہ آپ کپڑے صحیح نہیں پہنے ہیں آپ نے تو پٹا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور اس طرح کیوں ہو رہا ہے تو ایک چیز ایک ماحول جس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ خواتین یہ جو نعرہ تھا چادر اور چار دیواری کا یہ ایسا نعرہ تھا کہ یہ ٹارگٹ عورتوں کو سب سے پہلے کر رہا تھا اور پھر حدود آرڈننسز اناؤنس ہو گئے بن گئے ہم لوگ کو کسی کو نہیں خیال تھا کسی وکیل یا کسی نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی جب تک کہ وہ پہلا کیس نہیں آیا پہلا کیس جو آیا وہ بھی اخبار کی چھوٹی سی خبر سے پتا چلا ایک چھوٹا سا نیوز آئیٹم آیا ایٹی وان میں جو دوسرے یا تیسرے صفحے پہ تھا سامنے کے صفحے پہ بھی نہیں تھا وہ کوئی اتنا بڑا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک خاتون اور ایک مرد کو سو کوڑے سنگسار کی سزا سنا دی گئی ہے یہ نیا حدود آرڈننسز کے حبالے سے اس پہ یہ ماحول تو عجیب سا ہوئی رہا تھا اور ٹائٹ ہو رہا تھا عورتوں کو لگ رہا تھا کم از کم محسوس ہو رہا تھا ٹی وی پہ بھی پروگرامز اس طرح کے بہت آتے تھے تو اس پہ خواتین جو تھیں یہ شرکتگاہ میں بیٹھ کر کراچی میں انہوں نے کہا کہ ہم ذرا ساری عورتیں جو تنظیمیں ان کو اکساد اکھٹھا کریں پوچھا ہمیں کرنا کیا چاہیے تو وہ اکھٹی ہوئی اور وہ تو بلکل حیران تھے کہ یہ ایسی چیز کیا ہو گئی ہے تو اسی دن انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ عورتیں مل کر آگے بڑھیں اور بلکل چیلنج کریں اسے اور انہوں نے اسی دن ویمنز ایکشن فورم کر دی پہلی میٹنگ کے بعد یہ سوچا گیا کہ نام کیسے رکھیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے اگر وہ پلٹ فورم ہے تو اس کا نام کیا ہے تو ہم نے خواتین محاذ کا نام چنا تھا کہ ایک محاذ ہونا چاہیے جس میں سارے شمل ہوں تین ہفتے بعد لہور میں ایک میٹنگ ہوئی اکٹوبر میں اکٹوبر ایٹی ون میں اور اس بیچنگ میں وہ بیچنگ کوئل چھی اور جس میں کوئی چالیس پچاس اور کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھی بلکل صحیح ہے ہم اتفاق کرتے ہیں یہاں بھی ہمیں اسی کا چپٹر بنا رہا چاہیے تو لہور ویف ہوئی started that day It is only in very recent years that the legal status of women has started suffering a deterioration It's the cultural and the social attitudes towards women which have not changed for a long time and which need to be changed Jayaul Haq نے مجلس سے شورا بن گئی تھی جس میں وہاں پر ایک قانون ٹیبل ہوا جس میں قانون شہادت law of evidence دو عورتوں کی شہادت اور ایک آدمی کی شہادت ہی ایک ڈاکیمنٹ کو عدالتی میار دے سکتی تھی ویف کی میٹنگ میں ویمنز ایکشن فورم کی بڑی ریگولر میٹنگز ہوتی تھی منتلی میٹنگ زب ضرورت ہوتی تو اس سے بھی زیادہ ویکلی میٹنگز بھی ورکنگ کمیٹی تو ہر عفتے ہی ملتی تھی تو وہاں پر ہنہ اور آسمہ بھی آئے تھے اس پہ اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ پجاب ویمن لائز اسوسییشن دیمونسٹریٹ کرنا چاہ رہی ہے خط لے کے جانا چاہ رہی ہے لہورہ ہی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اس قانون کے خلاف ویمنز ایکشن فورم اپوا میں اپنا ایک اجلاس کر رہی تھی تو مجھے اس معاملے میں بڑی فرسٹریشن نظر آئی کہ ہم کہیں آگے جا نہیں رہے تو میں نے پھر ویمن ایکشن فورم کو یہ کہا کہ دیکھئے یہ لڑائی اب ہمیں سڑکوں پر لڑ جانی پڑے گی انیس سو تیراسی بارہ فروری کو میرے دفتر سے ہال روڈ پہ یہ اجتماع شروع ہوا بڑا پیسپول اجتماع تھا اور پیسپول ہی ہم وہاں گیدر ہوئے اور پیسپول ہی ہم نے یہ شروع کی ریلی سیکشن فور ٹویںٹی ٹو لگا ہوا تھا کہ آپ پانچ لوگ سے سادہ کہیں پبلک سویس میں نہیں جا سکتے ہیں تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ دو دو کر کے دس دس فٹ چھوڑ کے ہم سڑک پہ مال پہ جائیں گے اور وہاں پہ پیٹیشن ہائی کارٹ میں درج کریں گے یہ مقصد تھا وہاں جب ہاں پہنچے تو ہم ہوں گی کوئی دائی سو عورتیں ہیں اور پولیس تبدیل میں سات سو تھی اور باقاعدہ کافی خوفناک قسم کی گیر انہوں نے پہنی ہوئی تھی ہاتھ میں ڈنڈے لئے ہوئے تھے شیلز لئے ہوئے تھے اور ہم اس چیز کے لئے بلکل تیار نہیں تھے تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو کھیرا گیا ہے دو سو سے زیادہ ہم نہیں تھے پارہ فیبری کا موقع تھا تو پہلی دفعہ خواتین مہاز عمل کا بینر بنایا تھا وہ بینر جو ہے وہ مجھے اور رخصانہ رشید کو سمداری دی تھی کہ یہ پکڑیں اتنی دیر میں حبیب جالب صاحب آگئے اب حبیب جالب نے ایک ہمارے لئے نظم لکھی تھی ویمنز ایکشن فورم کے لئے لکھی تھی اب دہر میں بے یار و بددگار نہیں ہم اچھا ان کے سنانے پہ سارے جو پولیس والے اور والیاں تھی وہ تھوڑے سے نزدیک آنے لگے کہ یہ تو ہم نے بھی سننا ہے اب عورتوں پہ تو اس وقت تک انہوں نے ڈنڈے برسائے نہیں تھے وہ صرف تھریٹن کر رہے تھے اور سراؤنڈ کر رہے تھے انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ عورتیں ہیں یہ ڈر جائیں گی تو میں کھڑی ہوئی تھی تو میں نے لیفٹ کو دیکھا تو وہ مال پہ پتہ چلا کہ مبارکہ جو ہماری ایک ساتھی تھی from the Democratic Women's Organizer Association وہ کھڑی ہوکے مال پہ اکیل ہوں مجھے ہاتھ کہنی تھی کہ بھئی تم لوگ بھی نکلو تو جب ہم نے دیکھا تو میں نے کہا وہ ہمیں سب کو وہاں بولا رہی اس پہ پھر ہم اٹھیں جو ہیں سب لوگ اٹھیں ہیں کہ نہیں اگر وہ جا سکتی ہے تو پوش کرنا چاہیے جیسے وہ نظم پڑھنے لگے تو شدید ان پر برساؤ کیا پولیس نے اس وقت تو غصے میں سب لوگ اٹھ کے اور پھر وہ کھڑن کو توڑتی بھی سب لوگ بھاگے اور ایسے لگ رہا تھا کہ we are owning the space آپ ہمارے space میں ہمیں پابند نہیں کر سکتے یہ سڑک یہ شہر یہ مولک ہمارا بھی تو جو میرے ساتھ رکسانہ تھی ہم بھاگ رہے تھے بہنے ہم نے نہیں چھوڑا بہنے اپنا ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھاگے ہوئے چلے جا رہے تھے مطلب میں اگر اپنی بیٹی کے ساتھ تھی تو میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے کیا ہو رہا آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے کہیں میں دیکھ رہی تھی دندے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے بھاگنا شروع کیا طورز تے ہائی کورٹ سب لوگ بھاگ رہے تھے اس طرف اس وقت تیر گیش شروع ہو گی تھی میں نے ایکچولی دی ایس پی کیا ہو رہا ہے اور میں نے چیخ کے آگے کر کے کہا ہے مگر ہم بھی ڈٹے رہے ہیں یعنی کہ میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے مارا تو میں بھی کوشش کر رہی کہ اس کو دھکا دیں لیکن بہت سارے جو آپ کے دکاندار تھے انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہیں شترز کھول کے لوگوں کو اندر لے آئے تھے پانی بھی دیا تھا انہوں نے مجھے ایسے پیچھے لاتھی ماری میں گر گئی اس پر وہ جو میڈین نہیں ہوتا ہوں میں نے سائیڈ واک ان فرنٹ او فضل دی اور ایک جو کافی بزرگ سے ہی گوٹ می اپ اور وہ وہاں بیٹھ کے اسی سڑک پہ ایک ان کا کابرے تھا اور وہ اتر بیچ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے اتر کی بوتل کھول کر مجھے ایک اتر کی بوتل دی تھی جو ابھی تک میرے پاس ہے پھر ہمیں سب کو جیل میں ڈال دیا لیکن جیل میں بھی سب کے جو موڈ تھا پتہ نہیں کیوں وہاں بہت پوزیٹیف تھا ہمیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا جیل کے اندر بیٹھ کے سیویل لائن سے ہم نے قراردار بھی پیش کیا فوراں وہ لکھا اور وہ پریس پریس تو وہاں پر موجود تھی پہلے سے پریس موجود تھی اور انٹرنیشنل پریس بھی تھی تو وہ بی بی سی آٹھ مجھے آٹھ مجھے ساعت مجھے آٹھ مجھے ساعت مجھے انہیں خبر دے دی کہ دھائیس عورتوں کو مارا ہے مار روڈ پر یہ دیکھو یہ ہوا ہے لہور میں اور لاہور شہر میں تو بہت ہی ترلی بچ گئی پہلی دفعہ تھا جبکہ پبلکلی یہ بات ہوتی تھی کہ عورتوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی اس کو بات ہی نہیں کرتا تھا اس کو کوئی نہیں بات کرتا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ ہماری پریولیجز ہیں اس حد تک کے جیل میں ہیں تو اور بھی لازمی ہیں کہ ہم مٹھیں اور کسی کی آواز بنیں کہ جو لوز بنیں وہ بنیادی انسانی حقوق پہ مبنی ہوں it was worth every minute it continues to be worth every minute and as i say the proof of it is looking at young people like yourself and seeing you make progress it's like passing the torch on کہ اب آپ آگے بنیں ہم آپ کے ساتھ ہیں you have to take it to the next stage we are your companions and always will be and we support you to the next stage you have to be and see you